الحمدللہ ارمالعالمین السلام علیکہ سیدی رسول اللہ والا علیکہ و سابقہ یا سیدی یا حبیب اللہ انغمہ فصلو گلو لالا کا نحیم ببن بہار ہو یا خزان لا الہ الا اللہ کی محبت سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لہو قلم تیرے ہیں تاجداری ختم نبوت تاجداری ختم نبوت تاجداری ختم نبوت ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے اور یہ اللہ کے دیوانے زیادہ بیمار و زیادہ پریشان آل لوگوں کا ایک ہمیں غفیر ہیں عروض رب سے ہمیں یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفاق کرم اور مہربانی لکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیس کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفاق تعافر ماتا ہے کیونکہ شفاق من جانب اللہ ہے اللہ ہی شفاق دینے والا ہے ذنی یہ دو بہتری دمیشن ایک دو تاجدارے ختم نبوت کی صداوں کو بلنگ کرنا اور دوسرا مخلوق خدا خدمت کرنا اللہ تعالی دار مدینہ کے صدقے سے جتنے بیمار جتنے پریشان حال جتنے مصیب الزدہ اور جتنے دکھ میں وینچیر سٹیچر بے مازور بے سہرہ ہیں اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے انہیں اپنے قدموں پہ چلنے کی توفیق ادا فرما اور جتنے بھی موزی امراض میں گرفتار ہیں ایسی تکلیفوں میں گرفتار ہیں جو ان کے لئے دن رات غم کا ایک سامان لے کے بیٹھیں ہیں اللہ تعالی دار مدینہ کے صدقے سے ان بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب اتا فرمائیں دم اور دعا کا سسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے کچھ لوگ ایسے دکھ اور دن کے اندر گرفتار ہوتے ہیں جسے دورے جدید کی جدید ترین سائنس یا جدید ترین علاج سے بھی ان کا علاج ممکن نہیں ہے مرض و غم اور تکلیف کے اندر گرفتار لوگ چاہے وہ کسی میڈیکل تکلیف میں یا کسی روانی تکلیف میں اس کی دو ہی سب سے بڑی وجوات جو سامنے آ رہی ہے کہ جب حقیقت ہوتی ہے تو اگر کسی کو کینسر ہے یا کسی کو کوئی اور موزی مرض ہے تو اس کا بیڈیکل میں علاج ہے اور اس کے علاج کے بعد اگر وہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو پھر وہ ایک ناؤمیدی میں طرف چلا جاتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ناؤمیدی کفر ہے اور میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندے میں تیری میرمان ماں سے اسندر گنا زیادہ تُس سے محبت کرتا ہوں تُس سے پیار کرتا ہوں میں کبھی بھی تجھے مایوس نہیں ہونے دیتا ہوں جب مایوس نہیں ہونے دیتا تو اس سے بڑی کس کی گرمٹی حضی ہے رب کہتا ہے میرے کرم اور میری مہربانیوں سے کبھی تو مایوس نہ ہونا اور میری عطا ہوں اور میرے کرم کی تو انتظار کرنا میں تُس پہ انکریب رب کہتا ہے میں انہوں پر انکریب اپنا کرم اور مہربانی فرماؤں گا